اسلام علیکم انہیلو فرینڈز کیسے ہیں میں ہوں وجہات اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وجہات احمد گراج آج ایک ٹی ریکس کی نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کیا کیا کام کروانے ہیں آج جو ہے گاڑی کے حوالے سے دو تین کام ہیں پہلا کام تو اس کا میکینیکل ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو لاس لائٹ والی ویڈیو میں میں نے ایک کلپ میں دکھایا ہوگا کہ انجن گاڑی جو ہے وہ آئل لیک کر رہی ہے اب یہ چھوٹا سا آپ لوگ کلپ دیکھیں اس کے بعد میں ملتا ہوں ایک اور چیز جو میں نے یہاں پہ نوٹس کی تھی جو ہمارا آئل لیک ہو رہا تھا وہ میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کیار کہاں سے آئل لیک ہو رہا ہے اچھا جو انجن ہیں وہ بہت ہی ڈرٹی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو کلین کرواؤں گا لیکن ایٹ ڈی اینڈ جب اس کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگنے ہوں گے ٹھیک ہے ابھی فیلال اس کو ایسے ہی رہنے دیں کوئی ضرورت نہیں ہی جو آئل لیک ہو رہا تھا وہ اب بھی تو یہاں پہ نہیں نظر آ رہا نہ ہنگر ہے اور لیکن میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا ویڈیو میں ابھی آپ کو شو کر آ دیتے ہوں جو میں تھوڑا سا دھونڈ رہا تھا یہاں سے تھوڑا سا ہو رہا تھا اس جگہ سے مطلب ہے آت اوپر سے رہا ہے وہ یہ جو بیلٹ ہے نا نہیں یہاں پہ یہ والی یہ ٹھیک ہے یہ جو ابھی فوکس جیس پہ گیا ہوا یہاں سے کچھ تھوڑا سا لیک ہوئے اور یہ ہی میں نے اس نوٹ کی ابھی وہ سوک گیا سمجھ نہیں آئی کیوں اور یہ چیک میں کرواؤں گا لازمی کیونکہ لازمی ہوتا ہے اگر بنا لانگ روڈ پہ جائے آئل میں نے چیک کر لیے کوئی کمی نہیں آئی پتہ نہیں وہ کس چیز کو آئل تھا اس میں کمی نہیں آئی ہو سکتے اس ہی کہی ہو لیکن تھوڑا بہت گی رہا ہے بریک آئل ہمارا پورا ہے سٹیرنگ فلویڈ پورا ہے ہمارا جو گیر آئل ہے وہ پورا ہے سب کچھ پورا ہے ویڈیو میں آپ نے کلپ دیکھ لیا کہ آئل لیک ہو رہا ہے ابھی یہ میں جا رہا ہوں جی ٹین یہاں پہ میں نے پہلے اس کا کام کروایا تھا ایک آواز آ رہی تھی وہ سیٹ کروای تھی انہی پاس دوبارہ جاتے ہیں چیک کر لیں گے وہ ڈیاغنوز کر لیں گے کہ آخر یہ انجن آئل ہے کہاں سے لیک ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایک اور جو چیز میں نے ابھی نوٹ کی ہے وہ تھوڑا سے جو ایشو ابھی مجھے فیس ہو رہا ہے جو اس کا ریورس گیر ہے اس میں گاڑی جو ہے وہ پاور بلکل لیتی نہیں ہے بہت ہی کم لے رہی ہے باقی سارے گیرز میں ٹھیک ہے فور بائی فور میں ٹھیک ہے لیکن جو ہے ریورس گیر میں بہت ہی زیادہ اس کو مطلب زور لیتی نہیں ہے مطلب زور ایسا لگتا ہے ہے ہی نہیں کہ ریورس میں لے اب یہ بھی میں اس سے پوچھ لوں گا کہ یار ایسا ایشو کیوں ہو رہا ہے یہ میکینیکل کام سیٹ ہوں تو اس کے ڈیکوریشن پر اگلے کام ہوں گے ابھی آگے حالات بھی نہیں معلوم ہو رہے کہ یار کیا ہونے والا ہے ابھی میں سباہد کا ویٹ کر رہا ہوں وہ آئے گا تو اس کے ساتھ اس نے بائک کا ایک پارٹ بنوانا ہے وہ میں نے دیکھنا ہے اور میں نے بھی گاڑی کا جو ہے سپوائلر بنوانا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا وہ میں اس کے لحاظ سے بنوانا رہا ہوں پکچر میرے موجود ہے ویسے ریپٹر پہ آتا ہے سباہد بھائی یہ آ چکے ہیں اچھا تم چلو نا پھر ساتھ ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹین پہ ہی دونوں چیزیں مل جاتی ہیں فائبر کی وہ باڈی کیٹ بناتے ہیں جس دن میں لائٹس کا پتہ کرنے کیا تو اس دن میں میں وہ دیکھتے ہیں آج میں ان سے معلومات لے لیتا ہوں کہ آپ لوگ باڈی کیٹ بناتے ہیں مدب کس لحاظ سے کیا ان کا ورک ہے سارا میں ڈیٹیل لے لوں گا اور سباہد میں بائک کا پیچھے کوئی اس کو لیندھ میں لمبا کروانا ہے کوئی اس کی موڈفیکیشن چل رہی ہے تو وہ کروانا ہے اور وہیں پہ مکینک بھی ہے سو سارے کام جو ہمارے وہاں ہی سے ہو جائیں گے انشاءاللہ تقریبا میں پہنچ چکا ہوں جی ٹین جس لوکیشن پہ ہم آنا چاہ رہے تھے اور اللہ کرے ہمارے جو مکینک صاحب ہیں وہ بھی مل جائے ہمیں ٹائم سے اور دوسرا جو فائبر والا کام ہے باڈی کیٹ والا وہ بھی ہمارا کوئی کام اچھا سا ہو جائے تو مدہ ہی آ جائے کیا ہی بات ہے نا کیا ہی بات ہے ہو جائے تو اچھا ہے تو یہ ہماری جی ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کو نہیں پتا تو وہ دیکھ لے گا ایک بار کیے بھائی کو لوگ کرتے ہیں چوری چکاری آج کا بڑی ہو رہی ہے کھلے عام حالات خراب ہے حالات بہت خراب ہے جناب اچھا یہ شاپ ہے جناب مکار لائٹ ہاؤس ایدھر فائبر بھار کے ہوتا ہے ہم نے بنوانی دی دیکھیں بھائی کی بنوانی ہے چوتیزار پیال ہے بتائیں بھائی کے بھائی بھی آر وغیرہ کی کرتے ہیں بھائی بھائی آر وغیرہ کی کرتے ہیں اب میں جناب گل بھائی کے بس جا رہا ہوں کیونکہ وہ مکینک ہیں ویگو کے آپ کو بتا ہے تو جو مکینک کا اڈہ ہے بھائی آن اگے کر سو اگے کر سو بھائی آن ابھے سالے تبھی میں نے ماپ کرنا ہے یہ اڈہ ان کا ہے تو اڈہ ہمارا بھی ہے ویگوز کا تو گل بھائی کو میں نے کال نہیں کی باتا نہیں دیکھتے ہیں شاید ہوں اللہ کرے ہوں بھائی ٹھیک ہے ہم نے آج تھوڑا سا ایک چیز دکھانی تھی آئیل لیگ ہو رہے ہیں وہ دیکھ لیں ایک چیز دکھانی تبایل کریں کرو ہاں ہاں ٹھیک ہے اس گیر میں نا یہ اگر تھوڑی سی بھی ایسی چڑھائی سی ہو نا ہرورس گیر میں زور لگاتا رہا پیڈل دباتا رہا پیچھے نہیں جاتے ایسے لگتا زور ہی نہیں لگا رہی پیچھے کی طرف روارس ایسے اگر اینڈ بھی اس کے پیچھے رگ دو نا تو مشکل سا ہی پیچھے جائے کی لیچے جرانگ والا چین لیچے جا اس کے پیر کیا کا نمی ہے اس کا لے پور کنل نا پڑے گا اس نے پڑے گا ہے سکم کلنا پڑے گا میر بان ہو شکریہ لے تیار سے دے رہا ہوں تائن کھا اچھا پیر وہ نیاڈ لے گا نیاڈالی گا سینن آلا اچھا تو کتنا ٹائم لگ جائے گا ہیں تو دو دیر گیاں کا لگ دو دو دیر دوڑی جائیں آگے میں ٹھیک ہوتا ہے گر کا مسئل ہے پھر ادھر گر کا مسئل ہے پھر ادھر آ جائے گو دیاغنوز انہوں نے کر لی ہے پتا کیا چلا ہے کہ جو کرینک کی سیل ہے وہ لیک ہے اسی خوشی میں ہم چائے پی رہے ہیں یہ انہوں نے گل بھائی نے ہمیں پریزنٹ کی ہے کہ اب آپ کے دو تین گھنٹے یہیں پہ ہیں تو کرینک میں چینج کرواروں کرینک کی جو سیل ہے وہ میں چینج کرواروں دوسرے جو گیر والا اس نے بتایا وہ کہہ رہے کہ وہ آپ کو صدر جانا پڑے گا وہاں سے وہ چیک کرے گا کہ واقعی اس کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو وہ دیکھ لیں گے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہماری گاڑی پہ کام لگا ہوا ہے میکینکس بھائی جو ہیں اس کو کھول کھال رہے ہیں اور بہت سارے پائے پہ رہے ہیں یہاں پہ کھولنے والے وہ یہ کھولیں گے تب ہی ہمارا کام نکلے گا گل بھائی کو ساتھ میں ہی میں نے کہہ دیا اگر کوئی اور بھی کام ہونے والا تو ساتھ ہی کہتے ہیں ایک ہی بار نپڑ جائے اچھا یہاں ہماری گاڑی کا کام ہو رہا ہے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے سوک فیریو آئے ہے فل ڈراؤ پہ ہوئی ہوئی ہے ماشاللہ سٹینس اس کا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے چھا اللائز جہاں آلموست وہ ہی ہیں سیم جو میں نے اپنی جیلائی میں ڈال لیتے ہیں سیم وہ ہی ڈیزائن ہے اور پتہ نہیں تھا کلر بھی ہے کہ ریپ ہوئی ہے ہاں جی ریپ ہوئی ہے یہ گاڑی ریپ کلر بھی اچھا ہے لائٹس نئے ڈیزائن کے انہوں نے ڈالی ہے سپوائلر سپوائلر پہ بھی ریپ ہوئی ہے کاربن فائبر ٹچ میں کافی خوبصورت لگ رہا ہے صحیح نیچے ریڈیاں کھانتی ہوئی گاڑی ہے یہ ایگل آئی والی نہیں ہے یہ دوسری والی ہے اس سے پچھلی شیف جو آتی تھی فیس لیپ والی نہیں ہے یہ اس کے لائٹوں سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں گریل چیک کریں ماشاللہ کیا بات لیکن بہت مشکل ہے اس کو سنبھالنا نیچے خاص کریں یہ دیکھ لیں یہ گاڑی کتنی اونچی ہے اور یہ دیکھیں آئے ہیں مزہ آگیا پیچھلے ویل کا کیمبر ہے نا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹک ان فیٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے پیچھے سے فول ان فول تو تب ہی یہ مزہ کر رہی ہے کیونکہ برابر برابر آ رہی ہے نا ورنہ اگر یہ فینڈر ٹو لپ ہوتی شاید یہ پیچھے سے اٹھے ہوئی ہوتی کافی ساری ہماری گاڑی کا سارا پانی لیگ ہو رہا ہے جناب نکل رہا ہے آبیسلی انہوں نے وہ ریڈی ایٹر کھولا ہے تو اس کا پانی ہے سارا یہ آگئی کرینگ پولی اور اس کی پر بیلڈ بھی اتر گیا اور یہ ہمارا ریڈی ایٹر کا فین ساری چیزیں انڈس اسیمبل کر لی ہیں ایٹر کر سدا سیل دکھر بس آپ کو بھی یہ بند ہے ہمارے سارے پانی کرتے ہیں نئی سیل آگی اس میں کیا فرق ہے ایک کمزور ہوگی ہے لیگ ہوگی ہے یہ پرانی والی ہے یہ نئی والی سیل سیل لگا لیے اور اب یہ نٹ ٹائٹ کریں اس کو اوپر لگا دیے باقی اب سب چیزیں جو ہیں ہم نے دوبارہ سے فٹ کر دینی ہے اچھا لگے ہاتھ میں نے ایک چیز کا آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ ساتھ ایک ویو کھڑی ہے بلیک کلر میں اس کا فینڈر آپ چیک کریں اس کے اوپر بھی نا دبے ہیں نا مطلب ڈینڈس ہیں ٹھیک ہے دباؤ پڑا ہوئے یہ آپ لوگ اور سے دیکھیں نا آپ کو دبے نظر آئیں گے اور میری گاڑی پہ بھی آپ لوگ ابھی دیکھیں گے تو یہ دیکھیں نا تو یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو فینڈر ہے نا بہت ہی کمزور کوالٹی کا ہے مطلب بلکل پتر ہے اس وجہ سے دب کھا جاتا ہے جناب کولنٹ آگے کولنٹ ڈالیں گے اس میں اور یہ گرین کلر کا ہے ریڈیٹر کولنٹ ریگولر کوالٹی انٹی رسٹ انٹی گوائل اس میں اچھا چھے لیٹر جو ہے وہ پانی ڈالا جا رہا ہے اور ایک لیٹر یہ ڈال رہا ہے دو لیٹر دو لیٹر یہ ڈال رہا ہے ٹوٹل چھے لیٹر آتا ہے چھے سے زیادہ یہ آتا ہے پانی اور چھا لیٹر پانی اور دو لیٹر یہ ہے ٹھیک ہے یو مین گاڑی ساڑی ہو چکی ہے اے ون گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے اوئے لیکن اب نہیں کر رہی یہ پتہ چلے گئے آر ٹائم سے لیکن نہیں ہوگی انشاءاللہ اچھے جناب کام میرا ہو چک ہے گاڑی علم بلہ اللہ سیٹ ہوگی ہے گل بھائی نے یس میس کر دی ہے گل بھائی اور ان کے کرو نے دی ہے دیکھ کے بہت شکریہ آپ سے اچھا لگا تجربہ ان کا تجربہ بہت ہے وہ پتہ لگتا ہے اسی کے ہی سارے پیسے چلو ایک کام تو نپٹا یہ چھوٹے چھوٹے کام بیج میں نکل ہی آتے تو ان کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے جب ایسے مکینک ہونے آر مکینک میں کہتا ہوں تو پھر ٹینشن والی کوئی بات نہیں کرینک کی سیل تھی وہ آٹھ سو کی ملی ہے اور ساتھ میں جو کولنٹس تھے وہ دو کولنٹس دو لیٹر کے ڈلیں گرین والے اب ان کی پرائیس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن سولہ سو ان کی پرائیس بنی ہے باقی مزدوری ففٹین ہنڈرڈ انہوں نے لی ہے تو ٹوٹل میرا چار ہزار کا یہاں پر خرچہ آئے اور میرا خیال ہے کہ مناسبی ہے ویسے اس لحاظ سے ان کے جو کام ہیں اس لحاظ سے یہ پیسے ان کے پورے بنتے ہیں چند کام ہیں جو گھر جا کے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور آگے کا کچھ پلان بھی شیئر کرتا ہوں کہ کیا کیا کرنا ہے اب یہاں سے ہم نکل جائیں ایک بار تو اس دن باپس آئے ہوں تو چیزیں ہی نہیں میں نے نکالی بلکل لائٹس ہوگی رہا اسی طرح پڑی ہیں اچھا یہ اوریجنل لائٹس جو ہیں آپ یہ کچھ بھائی پوچھیں گے کہ میں نے سیل کرنی ہے تو جناب میرا موڈ نہیں ہے کچھ بھی ان میں سے سیل کرنے کا نا ہیڈ لائٹس اور نا ٹی لائٹس بلکہ بین ڈیو کنڈیشن میں اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو یوز پرائس میں کچھ سیل کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ پھر مجھے ملنی کوئی نہیں ہے یہ رکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ لیک یار ایک تو یہ نا شکر ہے اس کا نا یہ پلاسٹک والا پارٹ ہے کتنی بار دروازیں مار چکوں گے اس کو رکھتے ہیں فیلال اندر کونے میں ہمارا کپڑا اور یہ ہمارے کیپڑا ایلی ڈیز کی ڈبے کمال کی ایک بات بتا ہوں جب سے میں نے یہ لائٹس لگوا کہاں بہت پیاری لگ رہی ہیں گاڑی کیونکہ بڑی زبردست قسم کی بلیک ڈاؤٹ لکڈ آ رہی ہے ابھی جی ہاں رک جائیں یہ جو پیچھے نیلی لائٹ ہے اس کے خلاف بہت سارے بھائی بول چکے ہیں ہٹا دوں گا جناب یہ ابھی فیلال آرزی ہے ظاہری بات ہے بمپرمنٹ چینج کرنا ہے تو یہ تو چینج ہوگی ہاں میں لائٹ کی بات کرتا لائٹ جو ہے لگی خوبصورت ہے نو ڈاؤٹ لیکن اب میں آپ کہتا ہوں لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں فٹنگ جو ہے بھائی صاحب نے جس بھائی نے بھی فٹنگ کی ہے اس کو میں نے کہا بھی یار ہے یہ کیا تم نے فٹنگ کی پر وہ اپنی بات پہ جو ہے قائم تھا کہ یار میں نے بڑی فٹ فٹنگ کی ہے گیپ چیکی ہے یہ اس نے اس سائیڈ پہ گیپ دی ہے اور اس طرف جو ہے بلکس فٹنگ ٹھیک ہے اب اس کا کہنا یہ تھا یہ یہیں پہ آتی ہے میرا کہنا تھا کہ یہیں پہ کیسے آتی ہے یہ جو ہے نا اتنا فاصلہ ہونے ہی نہیں چاہیے اس کے ساتھ فکس ہونے چاہیے میں یہاں پہ نوٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ اس کا چھوٹا سا کیل ہے جو آگے تک نہیں کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ اس کو سیلیکون گلو لگانی پڑے گی آگے اس کے منکے خراب ہیں تو وہ اس کو ٹیپ لگانی پڑے گی میں نے کہا جو بھی ہے یار کرو پر کیونکہ کام چوری ہے اس نے یہ نہیں کیا کرنا ہوتا تو یہ خود ہی کر دیتا ہے بغیر میرے کہے تو اس نے فٹنگ کے چارجز لیے کام فٹ کر کے نہیں دیا یہ مجھے خود کرنا ہے ابھی میں اس کو کھول کے کرتا ہوں یہ دو نٹ کھولنے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو اب ان کا حال دیکھ لو یار کیا میں انگوں کہوں یار کہ مزدوری بھی لے رہے ہیں پر کام چوری بھی نہیں جاتی یہ ان کی بات کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے یہ لوز ہیں یہ یہ جو ہے پلاسٹک کی ربٹ ٹھیک ہے یہ پلاسٹک کی ایک پلاسٹک کی ایک ربٹ ہے یہ ہے یہ ہے ان کی وہ بات کرتا ہے کہ یہ لوز ہیں اندازہ کریں یار کمال ہے یار ایک رپے کی بھی یہ کاؤس نہیں کرتی یہ جو اندر لگی ہے پھلی جو بریکٹ ہے یہ لگی ہوتی ہے اس کے پیچھے یہاں پہ تو اس کے اندر جو ہے نا یہ نہیں فاصل ہوتا ہے یہ لوز ہوتا ہے نا لائٹ کو میں نے اپنی جگہ فکس کر دیا یہ زیادہ فرق نہیں لاسکا کیونکہ میرے پاس وہ ربٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی پہلے سے کافی بہتر اب تھوڑا سے محسوس ہو رہے اور اگر وہ ربٹ مل جائیں گے وہ نئے لگا لوں گا تو یہ فکس ہو جائے گی اندر اچھا یہ جو ریپ ہے نا یہ بھی پھٹا ہوئے یہ جب جب میں لائٹس لگا رہا تھا اس وقت ہی اس میں آگے جو اس پر ریپ ہوا تھا یہ تھوڑا پھٹنا ہی ہوگا کیونکہ در و در لائٹ لگ رہی تھی تو خیر یہ سرزے پروٹیکشن ہو گی تھی اس کی کہ لائٹ کو کوئی سکریچ یا ڈیمیج نہیں آیا اس کا میں شیشہ مانگوار ہوں نئے شیشے ڈلواؤں گا کیونکہ جب رات کے ٹائم یہ آن ہوتی ہے تو اس کے شیشے پہ جو ہے نا ہلکل کی درادیں سی جو مطلب شیشے کی اپنی ہوتی ہیں گر یہاں پہ آپ کو شو یہ ہلکل کے آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گے یہ چیزیں ہیں حالانکہ یہ بوف ہوئی ہی لائٹ ہے اچھا ایک اور چیز میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ بل بالا کے خود ہی انسٹال کی جائے اس کی وجہ ہے کیونکہ پارٹس تو آپ لوگوں وہ مل جاتے ہیں لیکن جو کارگر ہوتا ہے نا وہ نہیں کام کے ملتے ہیں اور جتنے وہ چارج کر رہے ہیں نا مطلب فائیو تھواؤنڈ روپیز فائیو تو سیون تھواؤنڈ روپیز وہ صرف انسٹالیشن کے چارج کر رہے ہیں جو کہ ورثیٹ نہیں ہے مطلب بنتا ہی نہیں ہے ان کا اتنا جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہ دو نٹس ہی ہیں دو یہ نٹس ہیں یہ آگے سے یہ بار کھلے گی ہمارا بمپر کھل چکا ہے گریل بار ہماری نکل جاتی ہے مشکل نہیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو اس کے کچھ سکروز اور نٹس ہوتے ہیں وہ پوری فکسنگ میں آتی ہے صرف اس کا وزن ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو ہم نے مونٹ کرنا ہے کچھ نٹس بولٹ کسنے اس کے کیسے اتنے پیسے بنتے ہوتے ہیں ہم نے یہ ہی دیکھنا ہے جناب ہمارے ٹول چھوٹے ہیں اس کے لئے اس کے لئے بڑا کوئی رنگ چاہیے یہ نہیں کھولے گا چلو جی اصل میں ایک جو شاپ ہے جس سے میں پہلے کام کروارا تھا انہوں نے مجھے ریٹ ٹھیک دیا تھا انہوں نے فٹنگ کے رہا میں نے اسے چارجز نہیں لے رہے اور چیز بھی وہی والی دے رہے ہیں سو میں ان سے ہی وہ لگوا لوں گا تو ان کو ایک دن پہلے میں نے آرڈر کرنا تھا بات ساری یہی ہے تو وہ میں کر دوں گا انشاءاللہ لیکن آگے حالات کا نہیں سمجھ آ رہی حالات کی سمجھ ہے کہ کل کا ٹائم دے کل بند ہی ہو سارا مدہ خراب ہو جائے دو دن پہلے میں نے یہ ڈیش بورٹ کلینر تھوڑ سے ٹرائک کے لئے یہاں پہ ڈیش بورٹ پہ یوز کیا تھا یہ والا جو پارٹ ہے اس پہ میں نے یہ یوز کیا اور اس کی جو ہے نا آپ تھوڑی سی لوگ دیکھیں یہ جہاں پہ میں نے نہیں کیا اس سے کمپیر کریں تو اس کی جو لوگ کہنا وہ تھوڑی نئی نئی سی اور لگ رہی ہے تھوڑی سی ہلکی سی شائن بھی ہے اچھا یہ ہے سائیڈیکس کا ڈیش بورٹ کلینر مجھے اچھا لگ ہے میں نے صرف ٹرائی کے لئے کیا میں نے کہا یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بار کرنے سے اتر جاتا ہے یا رہتا ہے دوسرا دن ہے اور یہ کافی اچھی سی شائن دے رہا ہے تو میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں ویسے مجھے تنویر بھائی نہیں دیا تھا کہ آپ ٹرائے کرو تو یہ انہی کے بات مجھے ملے پتہ نہیں اور کہاں پہ اویلبل ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں پرائیس کا مجھے اس کا نہیں پتا چیز اچھی ہے میں نے یہ نوٹ کی ہاں میں جو میں لگایا ہے نا صاف پتہ لگ رہے آپ کو ویڈیو میں ہی عواز دیا ہو رہا ہوگا ایک چیز جو ابھی میں اتارنے لگا تھا اور بھول گیا ہوں یہ بلو لائٹ آپ لوگوں کے کہنے پر یہ گئی جناب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تھا یاد کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا اس کی وائر یہاں سے ڈسکلیک کر دیتا ہوں وائر ویسے یہاں پہ رہ سی ہو سکتا ہے میں کچھ اور یہاں لگا دوں تو یہ ڈبل ٹیپ سا ہی لگی تھی اور یہ کھول لیتا ہوں ویڈیو کی سٹارٹ میں میں بتا رہا تھا کہ میں باڈی کیٹ والے کے پاس جا رہا ہوں تو کیا بنا اس کا وہ میں نے نہیں بتایا وہ شاپ پہ بندہ ہی نہیں تھا جو بنانے والا تھا مطلب اس کے کاریگار تھے اس کا میں نے نمبر لے لیا اسے میں رافتہ کروں گا دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اویلبل ہوا جس دن تو پھر میں اس دن جاؤں گا آج جو ہے میکینیکل کام صرف پوسیبل ہو سکے الحمدلہ جب وہ ہو گیا ہے تھوڑی سٹسفیکشن ہو جاتی باتے کو ٹھیک ہے کچھ کچھ چیزیں جو ٹھیک ہو جائیں تو اچھی لگتی ہیں اب نیکس ویڈیو میں موسٹلی موسٹ پرابیلی میں اس کو ابھی جو اس کی حالت ہو رہی ہے نا مطلب دیکھنے جو گی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو صاف سفائی کی بہت ضرورت ہے وہ کروائیں گے انشاءاللہ اب آگے حالات دیکھتے ہیں اگر تو حالات صحیح ہیں تو نیکس انشاءاللہ اللہ نے خیر کی اور کوئی اور مسئلہ نہ نکلا تو بھول بار انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں لگوا آ رہا ہوں کیونکہ وہ بہت میں مسٹ کر رہا ہوں اس کو اور شاید می بھی می بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو ہو سکتے کوئی اور میں ایک چیز کر رہا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں چال رہی ہوتی ہیں سو آج کی ویڈیو کو میں یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں اہوپ سے ویڈیو آپ لوگوں کو آج کی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور مجھے اگر انسٹاگرام پہ آپ لوگ فالو کر لیں مجھہات گراج کے نام سے انسٹاگرام میرا پیج ہے وہاں پہ میں بھی ہینڈ در سین ویڈیوز اور پچھرز جو ہو سکتا ہے یہ اس ویڈیو میں آنے سے دو تین دن پہلے ہی میں وہاں ڈال دیتا ہوں تو آپ لوگوں وہاں پہ فالو کرو گئے تو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ